اپنی گھاتک گین بازی سے پھرنے کے بعد جب بھارتی سورما بیٹنگ کے لیے میدان میں اترے تو سر پر صرف ایک ہی بھوت سوار تھا جیت کا بھوت لیکن پھر اچانک تیسرے اور میں بھارت کی تین بٹنیں گر گئیں وجہ پاکستان کی سادش کراؤڈ میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ سرپراز بھیس بدل کر تماشائیوں میں بیٹ گئے تھے اور پڑھ رہے تھے ایک خطرناک منتر پنٹ میدان میں آئے تو چھکوں کی بارش کر دی اور بیٹ گھوما گھوما کر منتر کا مقابلہ کرنے لگے لیکن منتر اتنا گھاتک تھا کہ وہ بھی اس کا شکار ہو گئے اب بھارت کی ڈوبتی کشتی کو بچانے آئے جدیجہ جن کے آگے سرپراز کے منتر کی ایک نہ چلی اور بھارت جیت کے قریب پہنچ گیا لیکن پاکستان کو یہ بات حضم نہ ہوئی اور اس نے تیز ہوائیں بھیج کر جدیجہ کے چھکیں کو کیچ میں بدل ڈالا بھارت کی آخری امید بنے ایم ایس دھونی جو بھارت کی نئیہ بس پار لگانے ہی والے تھے کہ آئی ایس آئی نے کر ڈالی ایک گھنونی سازش چائنہ سے لی ہوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے تردیا تھرڈ امپائر کو ہپنوٹائز اور دھونی کریز میں ان ہونے کے باوجود آؤٹ نظر آئے اور اس طرح بھارت کے ورلڈ کپ جیتنے کی آشا نراشا مارک